کائنات کا دسترخان خوران میں ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تمام کی تمام خدائی صفات کا مظہر ہے حساس قلب کو یہاں کی ہر چیز میں خدا کی جھلکیاں نظر آتی ہیں کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ رزخ خداوندی کا دسترخان ہے خدا پر ایمان اگر کسی آدمی کو وہ حساسیت دے دے جو خدا پر سچے ایمان سے پیدا ہوتی ہے تو کائنات میں فی الواقع اس کو ہر طرف خدا کا نور دکھائی دے گا ہوا کے لطیف جھونکے جب اس کے جسم کو چھوئیں گے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ لم سے خداوندی کا کوئی حصہ اسے مل رہا ہے دریاؤں کی روانی میں اس کو رحمت حق کا جوش ابلتا ہوا نظر آئے گا چڑیوں کے چہچہے جب اس کے کان میں رس گھولیں گے تو اس کے دل کے تاروں پر زمزمہ خداوندی کے نغمے جاغ اٹھیں گے پھولوں کی محک جب اس کے مشاہ میں جان کو معتر کرے گی تو وہ اس کے لئے خدای خوشبوں میں نہانے کے ہم مانا بن جائے گی ساری کائنات مومن کے لئے رزق روحانی کا دسترخان ہے ویسے ہی جیسے جنت اس کے لئے رزق مادی کا دسترخان ہوگی موجودہ دنیا کی تمام چیزوں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرے ان کے ذریعے وہ ان ربانی کیفیات کو پالے جو ان کے اندر ان لوگوں کے لئے رکھتی گئی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں ڈھاک ایک معمولی درخت ہے مگر اس کے اوپر بہت حسین پھول اکتے ہیں موسمِ خزان کے پتھجھڑ کے بعد اس کا درخت بظاہر ایک سوکھی لکڑی کی مانن اس سے بھی زیادہ ایک سوکھی زمین پر کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد ایک خاموش انخلاب آتا ہے حیرتنگیز طور پر نہایت خوش رنگ پھول اس کی شاخوں میں کھل اٹھتے ہیں سوکھی لکڑی کا ایک دھانچہ لطیف اور رنگین پھولوں سے ڈھک جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ایک محروم اور بے قیمت وجود کے لئے خدا نے خصوصی طور پر اپنے خوبصورت چھتری بھیج دی ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ کوئی بندے خدا اس کو دیکھ کر کہے خدا یا میں بھی ایک ڈھاک ہوں تو چاہے تو میرے اوپر حسین پھول کھلا دے میں ایک تھنٹ ہوں تو چاہے تو مجھ کو سرسبز و شاداب کر دے میں ایک بے مانا وجود ہوں تو چاہے تو میری زندگی کو معنویت سے بھر دے میں جہنم کے کنارے کھڑا ہوں تو چاہے تو مجھ کو جنت میں داخل کر دے کتاب خدا اور انسان مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بارہ موسیقی موسیقی